اچھکر ٹپال نو سو گرام اٹھارہ سو کا ہے یہ پورا ہزار گرام گیارہ سو اسٹی ہے ٹپال سے اچھے بھی ہے کولیٹی اچھا ہے ٹپال سے اچھا مال ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا ریٹس کے اندر فرق ہے ہم ٹپال لیتے ہیں اور بڑا لے کے خوش ہوتا ہے ان کے بڑا اسٹی پتی ہے ان کے دعویٰ ہے کہ یہ جو مکسر چاہے آپ کی گیارہ سو اسٹی والی ٹپال سے اچھی بھی ہے اور ریٹ وائز بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں سٹی ہے آپ وہ دکھائیں چھے سو چالیس روپے کلوالی پتی یہ پتی ہے چھے سو چالیس میں دانے دار بھی آپ کے پاک اور مکسر بھی ہے اور یہ بھی بیٹن پتی ہوتی ہے چیز کا گرانٹی ہوگا سر دودھ ہے اس کا بتائیے کیا چمچن گلاب جامان دائی کے لیے کھاس ہے کیا چیز ہے یہ بھائی اچھا آخری میں آتا ہے یہ پندرہ سو روپے والا یہ کانگر دودھ ہے بھائی ایرلینٹ ہے کورولے کے نام سے ڈبل پری ڈبل پریم ہے یہ یہ کسی لٹر بنتا ہے ساتران لٹر پڑتا ہے ساتران لٹر اور یہ کیا لٹر پڑتا ہے یہ پڑھے گا سر اچاسی ایٹی فائی یعنی جو ہمیں سب سے مہنگا دیکھ رہا ہے وہ ہمیں پڑھے گا سلام علیکم ویرز ویلکم ٹوڈن ٹرابل ویتھ واجہ آج ہم لوگ آئیں چائی پتی اور دودھ کے ریٹ معلوم کرنے کے لیے آپ کو بتائیں چائی پتی اور دودھ کے ریٹس وقتن پر وقتن ہر دو تین مہینے بعد دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو چائی پتی کے لیٹس ریٹس معلوم ہو ابھی ہم لوگ آئیں جوریا بادار پہ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے میں ہیں یہ رام بھارتی سٹریٹ ہے اور اگر ہم ہم ہمارے پیچھے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دریا لال سٹریٹ ہے دریا لال سٹریٹ سے آپ سیدھا آتے ہیں رام بھارتی سٹریٹ ہے اور ہمارے بیک پہ آپ کو ادھر سپیسل بینک بھی دیکھ رہا ہوگا ایک گرین کلر میں اس کے بالکل اپوزیٹ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے میں ہیں یہ ہماری بیک سائٹ کے پر یہ تفاق تی ہاؤس ہے اسہاں چل کے دیکھتے ہیں چائی پتی کی کیا ریٹس ہیں اور چائی پتی کے اندر پچھلے تینچہار مینے میں کمی پیش ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ دودھ کے پاکیجز بھی ان کے پاس جو دودھ بڑا اچھا ہے اور کچھ دودھ کے پاکیجز بھی ہیں جو بڑے منتفرید ہیں چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ منتفرید پاکیجز پاکیجز بڑا اچھا ہے اور آپ کو اس کی اپڈیٹ دے رہے ہیں آئیے ہمارے ساتھ السلام علیکم کیسے ہیں بھائی خریصے ہیں علیکم سلام اللہ کا آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ٹھٹھا بھائی پھر آپ کے پاس آئے ہیں چائی کی پتی کے ریٹس بچائیے اور ہمیں سب سے پہلے چائی کی پتی یہ وہ وعلی دکھائیے گا جس کی ریٹس سے کم ہوں اچھا آپ سے چہسو چالیس پہلے میں آپ نے ریٹوں بنایا نے بھائی پتی ہے چھسو چالیس روپے لے پھر اسے اوپر آٹھ سو اسی روپے لے نو سو اسی روپے لے پھر اچھا اچھا آپ وہ دکھائیں چہسو چالیس روپے کی لے وعلی پتی چہسو چالیس میں دانیدار بھی آپ کے پاس اور یہ بھی بیچن پتی ہوتی ہے یہ چیز کا گرانٹی ہوگا سر اچھا 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 اس کے علاوہ یہ جو 800C والی ہے فیمیلی میچر اس کا بتائیں گے کہ اس کا فلیور کیسا ہے اور جائے کے اوٹلوں میں کون تھی پتی ہوتی وہ بھی بتائیں گے اچھا اچھے اوٹلوں میں جب پر مرنگا والا پتی جانتا ہے ہم سکتا ہے 1180C 1180C 1380C 1520 اچھا دکھائیں گے کون سکتا ہے 1180C والا بھائی یہ 1180C والے یہ باری کی زیادہ تر اوٹلوں پر چلتا ہے یہ دانے دار ہے مرنگا اچھا تینوں ہی چلتی ہوں اوٹلوں پر تینوں پر اوٹلوں پر چلتا ہے یہ دانے دار اور بچھر یہ دولوں گھر پر زیادہ تر اچھے مالوں پر اچھا تپال 900 گرام 1800 گرام یہ پورا 1000 گرام 1180C والے اچھا اچھے اچھے بھی 900 گرام اور تپال کی تکر کی چاہیے کون سکتا ہے یہ 1180C والے پورا 1000 گرام اور تپال سے اچھا مال ہے اچھا تپال سے اچھا مال ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا ریٹس کے اندر فرق ہے ہم تپال لیتے ہیں اور بڑا لے کے خوش ہوتا ہے بڑا اس کی پتی ہے ان کا دعویٰ ہے یہ جو مکسر چاہے آپ کی 1180C والے تپال سے اچھے بھی ہے اور ریٹ وائز بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں سکتی ہے اچھا یہ فیملی مکسر جو چاہے ہے 880 والی یہ بھی چلتی ہے یہ بھی چلتی ہے یہ باہر لوگ لے کے جاتا ہے بڑا لے کے جاتا ہے یہ 880 سے لے کے وہ در 1100 میں آرام سے پیٹ جارتا ہے اچھا اچھا صحیح ہے تو وہ ویرز ان کی یہ بیسکلی ہول سیل کی شاپ ہے یہاں پہ آپ سکتی پتی لے کے جاتے ہیں اور وہ آگے لوگ بہنگی بھی بیچتے ہیں اچھا آپ سند پنجاد میں یہ بہت مال جاتا ہے یہ 880 980 یہ مال بہت جاتا ہے اچھا 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 آپ کے باس کتی قولیٹیز ہیں 880 میں یہ دانے دار کی ہے مکچر اچھا یہ سپر دانے دار اور مکچر اچھا اس کے باس باری آیا ہے یہ 980 والی کی 980 یہ اپنے پر چلتا ہے کم سے کم روٹل والی 980 سے سٹارٹ ہوتا ہے اچھا صحیح ہے سب کم سے کم یہ روٹل والی چاہے 980 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کے اندر بھی کتی قولیٹیز ہیں بھائی دانے دار مکچر باری دانے دار مکچر باری صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا یہ اوریولی 980 والی باری دانے دار مکچر صحیح ہے صحیح ہے اور یہ 1300 سٹارٹ میں کیا خاص بات ہے بھائی اچھا اچھا اگر آپ نے ٹپال سٹارٹ بھی اچھی قولیٹی کی چائے پینی ہے تو اتفاق اچھا اس کے علاوہ آپ جانے دودھ کی مختلف قسمیں ہیں اور یہ خاص بات ہے یہ والا جو آف کریم دودھ ہے اس کا ذرا بتائیے کیا چم چم گلاب جامان دھئی کے لئے خاص ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھائی سر چم چم دھئی کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ہاپ نہیں اچھا صحیح ہے اس کے ریٹ کے ہیں یہ 1150 پلٹی مارکیٹ میں 12 13 میں لون گیجتا ہے 1150 روپے کل ہے اور یہ ایک کلو سے کتا دیں بن جائے گا 10-11 لٹر آرام سے بتائیں گے دودھ کے اندر بھی آپ کوالٹیز بتائیں گے دودھ کے اندر کون دوں تھی کوالٹیز ہیں کہاں کا دودھ ہے 960 روپے کل ہے 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 اچھا یہ 960 والا کہاں کا دودھ ہے پاکستانی یہ پاکستانی 960 روپے کلو 960 والا اس سے کتا لٹر 7 لٹر بنے گا تو بھائی کیا لٹر پڑے گا 960 کے ساتھ لٹر پاکستانی پاکستانی روپے کلو پڑے گا اس کے بعد اگلی کالی دیکھتے ہیں یہ ساتھ ساتھ روپے کلو اس میں 10 لٹر دودھ بنے گا تو یہ پڑ جائے گا 106 روپے کلو یہ سسسا پڑلا ہے سسسا تیسا والا دودھ یہ یہ ملیشیا کا 117 روپے 13 لٹر دودھ بنے گا پڑے گا یہ 90 روپے کلو پاکستانی ملیشیا 116 روپے 90 روپے بہترین ملیش بہت اس کے پاس 1340 یہ جرمنی اس سے کسی لٹر بنے گا 15 لٹر 15 لٹر بتائیں گے کتنے پڑے گا 90 روپے کلو اچھا یہ جرمنی دودھ ملک اور 90 روپے پڑے گا 15 روپے بھائی ڈبل کریم یہ کسی لٹر بنتا 17 لٹر اور یہ پڑے گا پڑے گا سر 1885 یعنی جو ہمیں سب سے مہنگا دیکھ رہا ہے سب سے وہ ہی پڑے گا واہ زباردست سب سے سستہ پڑے گا واہ زباردست صحیح یہ کچھ پیکنگ بھی دکھائیں گے بوریاں کسی ہم کی آتی ہیں دیکھ لیں ہم اندر آکے آپ کو لکھاتے ہیں بوریاں بھی یہ یہ ملیشا یہ یہ پاکستانی پاکستانی بھی پاکستانی یہ بھی پاکستانی یہ پاکستانی وایٹ پیپر اور وہ جرمانی جرمانی یہ پڑے ہیں ان کے پاس دوسری پتیوں یہ پتیوں کچھ پتی پڑی بھی تھی یہ 1180 والی جو ہے وہ اس پیکنگ میں ہے اسی طرح 980 والی جو ہے وہ اس پیکنگ میں ہے اسی طرح ان کے پاس ایک بنتی بھی بھی بھار تو نہیں لگی بھی تھی اور یہ پندر تب بیس کی ہے اور اس کی پیکنگ یہ ہے تو ویر سے ان کے پاس دیفرینٹ پیکنگ پڑی بھی ہے یہ بھی ہم نے کہا آپ کو جکاتے چلیں یہ سب corruptive package ہیں اور تھ PACatan پیکنگ ہیں یہ سب gurias mrooski دلور پیکنگ نے پتی ہو رہی ہے انہیں اپنی پیکنگوں پیکنگ ہے بھئے کچھوё پتی بھی کی رانی less 8041 ڈانیدار ہے پچھے دیکھیں پیک ہونے کے بعد اس کو ایر ٹائٹ کیا جاتا ہے ایر ٹائٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ پتھی کے اتنے خوش بھی غارہ بھرکرات ہے تو ان کے بعد یہ دیکھیں یہ مشینری ہے جس کے پڑھ یہ آرام اس کو ایر ٹائٹ شکل کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ نیچے آپ کی کیا موتی رہتی ہے ارشت بھائی درہا لوگوں کو اپنے ایڈریس بھی بتائیں گے اپنی دربانی بھی کہ آپ کی دکان کام پہ ہے کس نام سے ہے اور تاکہ لوگ یہاں پہ آسانی سے آجی شاپنگ کر سکے ہوں فون نمبر بھی بتا دیلیگا اپنا یہ جو دیا بھارتی سٹیٹ پہ فون نمبر بتائیں گے اپنے بھائی میری ایک چیز تیس چھوالی زیرو دو سو گیارہ بے لنگر ایک چھوالی ہ آرہا ہوگا ہم نے ایتفاق پی آورٹ کام کیا اور آپ سے پتکی کے ریٹس ریٹس بھی بتائیں جوش کی کمکتی بھی ہم نے دیکھیں گے جوش کی بڑے اچھی مناسی کمت نے ملواتا پاسوا پر جوش جو بڑا منصر کا جوش رہی بنانے کے اور کلاب جامل بنانے کے استعمال ہوتا ہے فکس کے پولٹک سے آتے لئے ہیں تو آپ بھی آ سا ہی شاپنگ کیجئے اور آپ سے بھی اس کا جوڑی ہے بادار میں بنا سا ہوتا ہے کہ سب سے بہت کل کو دیٹیل مل جائیں گی اگر آپ ہماری ویڈیوز لائک کریں تو میں شیئر بھی کیجئے سمجھائی کیجئے اور نا آنے والی ویڈیوز کو نورکشن ملتا رہے اس لئے پہلا کسی پرسن آنا پھولیے گا اپنے بہت کال رچی گا ایسی ویڈیویٹی کے ساتھ جل ملتے ہیں مطلب ہے